شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر آج ہم کیا بحث کر رہی ہیں آج ایک مرتبہ ہم پھر بحث کر رہی ہیں کہ ہمیں ملٹری کوٹس کی دو سال کی مزید ایکسٹینشن درکار ہے کون نہیں جانتا کہ جمہوریت میں ملٹری کوٹس سجتے نہیں ہیں یہ ڈیموکرائٹک دسپنسیشن کی نفی ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں جتنے ایوان میں صاحبان تشریف فرما ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں متفق ہیں کہ یہ کوئی پسندیدہ راستہ نہ تھا نہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے آج سے دو سال پہلے ملک حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو پشاور کا ایک سانیہ تھا اور جو دہشتگردی کا ایک یلغار تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن نے حکومت وقت کے ساتھ تعاون کیا اور مشروط تعاون کیا وہ مشروط تعاون کیا تھا وہ تعاون یہ تھا کہ اگر غیر معمولی حالات ہیں اور ان غیر معمولی حالات کے لیے آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر معمولی اقدامات برکار ہیں تو چلیے ہم در نیشنل انٹریسٹ اور جو دیل معمولی ترورزم یہ کڑوی گولی کھا لیتے ہیں لیکن آپ ایک سنسیٹ کلاوز لائیے اور سنسیٹ کلاوز کو اس لیجسلیشن اس ترمیم میں پرویا گیا کیا حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دو سال کی جو گھڑی ہے اور دو سال کے بعد یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر جو ہمارا نومل سسٹم ہے جو کہ نومل سسٹم بھی ہم ایڈمیٹ کر چکے اور میں نوید کمر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمارا نومل سسٹم بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا تو آپ نے ایٹی ایز کا سہارہ لیا آپ نے نئی قانون سازی کی اور نئی قانون سازی کرنے کے بعد اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاید وہ نظام بھی اس انداز میں ایکسپیڈیشنسلی ڈیلیور نہیں کر رہا اور جو ڈیٹیرنڈ ایفیکٹ ہم دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ ڈیٹیرنڈ ایفیکٹ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا اب آج کی جو بحث ہے آج کی جو ایکسٹینشن ہے دو سال کی مجھے اجازت دیجئے جناب سپیکر جو سیٹ فیلی ان سکویلی یہ حکومت کے خاتے میں جا رہی ہے یہ دو سال کی جو ایکسٹینشن ہے یہ ملٹری کوٹس کا قوم پر دوبارہ مسلط ہونا جو ہے یہ آج حکومت کی کوہتائی کا مو بولتا ثبوت ہے اور اگر حکومت نے پچھلے دو سالوں میں وہ اقدامات اٹھائے ہوتے جن کا قوم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ لیگل ریفارمز جو کرنے تھے جو کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ نے اس کی اصلاح کرنی تھی اگر وہ اصلاح کی ہوتی تو آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا اور آج آپ کو نہ کہنا پڑتا کہ ہم دل پر پتھر رکھ کر یہ پھر قوم کے مفاد میں یہ کر رہی ہیں ہمیں اس چیز کا ہمیں ایک نالج کرنا چاہیے اور میں بربلا کہنا چاہوں گا کہ ڈار صاحب نے بلکل جو ہماری جو کمیٹی تھی سپیشل کمیٹی جس کو آپ جس کی سربرائی فرما رہے تھے انہوں نے احترام کیا کہ ہاں ہم سے غفلت ہوئی ہے ہاں ہم نے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ اقدامات ہم نہیں اٹھا سکے چنانچہ چنانچہ دو سال پہلے تو تین سال کا تقاضہ کیا گیا اور پھر دو سال پر اتفاق کیا گیا دو سال مزید دیجئے تاکہ ہم وہ جو چیزیں نہیں کر پائے اب کر پائیں چلیے اتفاق ہو گیا کنسنسس ہو گیا پولٹیکل کنسنسس ہوا اور پولٹیکل کنسنسس کیسے ہوا جناب سپیکر یہ بھی میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں اور ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کمیٹی کے ممبران نہیں تھے ٹو آرائیو ایچ ای پولٹیکل کنسنسس ہم یک لخت اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ دو سال مزید درکار ہیں ہمیں بریف کیا گیا آپ موجود تھے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر آئے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر میں جو خطے کی صورتحال ہے اور جو بیرونی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو پڑوس کی سوائل کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہیں ان کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ وہ حالات ایسے ہیں اور ہمارے پڑوس میں ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہیں تو ہم نے اس انوارمنٹ کو بھی جو ہماری پیدا کردہ نہیں ہے اور وہ حکومت کی پیدا کردہ بھی نہیں ہے ہم نے اس انوارمنٹ کو بھی مدنظر رکھا ہم نے جب تشویش پیدا ہوئی کہ کیا یہ ملٹری کوٹس جو ہے یہ قانون کے تقاضوں کو پورا کر بائیں گے کہ یہ صرف جھٹکا ہوگا تو ہم نے اس پینان کیا اس پینان کے لیے جیک برانچ کے جو ہیڈ ہیں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بریف کیا کہ ہمارا ملٹری کوٹس کا پروسس اور پروسیجر کیا ہے ہمیں علم نہیں تھا ہم آگائی حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ہمیں انہیں پورا بریف کیا کہ جی پروسیجر کیا ہے پھر نومنیس نے تشریف فرما ہے ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہ باتیں یہ اصلاحات کی چیز اور چیزیں ہیں یہ پہلے بھی کی گئی عمل نہیں ہوا what guarantee do we have کہ this time یہ ان پر عمل پیرا ہوگا آپ انہیں عملی جامع پہنائیں گے ہمیں یہ security دیجئے اور اس سے جنم لیا ہمارا یہ مطالبہ اور تحریک انصاف نے اس پر پوری شد و مت سے بحث کی کہ ایک oversight committee ایک parliamentary oversight committee ہونی چاہیے جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ opposition کی جماعتوں کی نمائندی کی ہو جو حکومت کو اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت پٹڑی پر پوری طرح نہیں چل رہی جس speed کے ساتھ جن time lines کا تقاضہ کیا گیا ان time lines کو follow نہیں کیا جا رہا تو یہ oversight committee نشان نہیں کرے اور کہے کہ نہیں آپ واپس آئیے آپ ڈھگر سے اتر گئے ہیں اور جس مقصد کو آپ نے حاصل کرنا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا چنانچہ ایک محول بنا اور اتفاق کے راہ پیدا ہوا کہ yes oversight committee جو ہے parliamentary oversight committee of both houses of parliament جس میں national assembly بھی ہے senate بھی ہے ان کے پارلیمانی لیڈروں کو اس میں نمائندگی دی جائے تاکہ ایک oversight کا process جو ہے وہ in place رہے جناب speaker اب یہاں سوال اکتا یہ ہے کہ یہ جو military courts ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی penesia ہے یہ کوئی عمرت دھارہ ہے اور اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جیسے کہ فاضل دوستوں نے کہا ہے تو بہت سے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ عمرت دھارہ نہیں ہے یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک قدم ہے بہت سے اقدامات چاہیے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک ان کو facilitate کر رہا ہے ایک عمل لیکن یہ عمل تنہا in isolation وہ deliver نہیں کر پائے گا جو delivery آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پورا ایک آپ کو ایک counter narrative بنانا ہوگا آپ کو ایک multi-prong strategy جو ہے وہ بروے کار لانی ہوگی پوری حکمت عملی مضا کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم نے اس بلا سے اس بابا سے اس قوم کو نجات دلانی ہے اس خطے کو نتاج دلانی ہے صرف ملک نہیں پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے اور وہ حکمت عملی اس کی ایک شکل جو تھی وہ national action plan کی صورت میں سامنے آئی اب national action plan میں بھی حکومت تنہا نہیں national action plan کی اس کو اس کی ترتیب میں ہم نے میری جماعت میں opposition کی جماعتوں نے گورنمن کا ساتھ دیا اور ہم نے وہ 20 نقات مرتب کرنے میں آپ کی رہنوائی اور آپ کی معاملت کی لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک مرتبہ پھر جلاب سپیکر کہ اگر national action plan پر اس شد و مت سے جو حالات تکانہ کر رہے ہیں اگر اس شد و مت سے اس پر عمل کیا جاتا اس کو عملی جامع پہنیا جاتا تو شاید آج حالات قدرے بہتر ہوتے یہ بھی آج پوری قوم اس پر متفق ہے opposition کے لعاوہ بہت سے حکومتی اہلکار بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ national action plan کے بہت سے جز ہیں جو ابھی جن پر implementation باقی ہے جن پر عمل درامت آپ نہیں کر سکے یہاں بھی ہم سے کوتائی ہوئی اور اگر یہ کوتائی ورڈ کی جاتی تو شاید ہم بہتری کی طرف آگے پڑھ سکتے تھے جنابے والا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں ان پر بڑا ہمیں carefully guard کرنا ہوگا اور committee میں یہ چیز دونوں چیزیں بارہا سامنے آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تاخیر ہوئی اس میں دو وجوہات تھی جو کہ آڑے آ رہی تھی ایک بہت سے لوگوں کو خدشات تھا کہ کہیں یہ political victimization کا ذریعہ نہ بن جائیں کیونکہ بازی میں دیکھا گیا کہ جو anti-terrorist courts تھے اور جو قانون تھا اس کا بے جاستعمال کیا گیا اس کا تجاوز کیا گیا اور seven eighty ایسے لوگوں پر لگایا گیا اس اس فراخ دلی سے اس کو استعمال کیا گیا کہ بہت سے سیاسی کارکن اور بہت سے سیاسی لوگ اس کی نظر ہوئے اس کی ضد میں آئے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے seven eighty اے کا سہارہ لیا گیا کسی کو باندھنا ہے کسی کا مو بند کرنا ہے زمانہ نہ ہو سکے اندر ڈال دو زندان پڑا رہے یہ ایسا ہوتا رہا تو ایک ہماری کمیٹی کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو یہ عدالتیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ کی جائیں اور یہ جو ان کا مقصد ہے کہ جٹ بلیک ٹیررس کو نشانہ بنائیں اور ٹیررزم کو انٹس ٹرو لیٹرل سپیرٹ جو ہے اور ٹیررز کا یہ ان کے خلاف استعمال ہوں ایک دوسری چیز جس پہ ہماری کچھ دینی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے یہاں دوست بیٹھیں ہیں سابدہ تارکاللہ صاحب کے میٹی میں تھے اور جے یو آئی کی محترمہ تشریف فرما ہے کشور بی بی تشریف فرما ہے وہ میٹی میں تھی ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایک مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس کی زد میں نہ آ جائے اور کسی خاص ریلیجس سیکٹ کو نشانہ نہ بنایا جائے تو اس پہ بھی جناب سپیکر میں ایوان کو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی نے اس پہ بھی ڈیلیبریٹ کیا اور ہم نے لینگویج میں یوز آف ریلیجن کو میس یوز کنورٹ کیا گیا اور بل میں میس یوز کا لفظ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ڈلوایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے تھے جو انکمفٹیبل تھے ان کو کمفٹ دینے کے لیے ایکسپلینیشن ڈالا گیا کہ جو کسی سیاسی جماعت کو اس کی نظر میں ہی کیا جائے گا تو یہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے اور اس سے جو ہمارے مقاصد ہیں ہم اپنے مقاصد بھی پورے کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی کر سکیں اور اس کو کوئی مستقل آئین کا حصہ اور فنڈمنٹل رائٹس کو جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو مستقل ہم نے سسپینڈ نہیں ہونے دینا ان کو نہیں ہونے دینا چنانچہ ہم نے اس مرتبہ پھر اتفاق کیا ہے کہ یہ بھی جو اقدام ہے یہ آئین کا حصہ مستقل نہیں ہوگا ہم اس کو آئین کی زیمت نہیں بنانا چاہتے ہم ایک مختصر سا ونڈو ایک آرزی ونڈو دینا چاہتے ہیں جس ونڈو کے ذریعے حکومت اور جو سرکاری اہلکار ہیں اور ادارے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کر سکیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں آٹومیٹکلی یہ جو ہیں یہ اپنی موت مر جائیں یہ کوٹس اور نومل جو آپ کا سسٹم ہے وہ فنکشن کرنا شروع کر دے جنابے والا ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو اب اس کے لیے محنت درکار ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو کرنی ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ جو مارے انٹی ٹررس کوٹس تھے وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے ہم نے یہ بھی بریفنگ لی ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو آپ کے انٹی ٹررس کوٹس ہیں ان کی پرفارمنس کیا تھی ان کا کنوکشن ریٹ کیا تھا اور لوگ آئے اور ہمیں بریف کیا گیا کہ کنوکشن ریٹ کیوں تھا ایم سوری تو سی اور ایم سوری تو سی کہ کنوکشن ریٹ واز فری لو اور جتنا ہونا چاہیے تھا وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھا ٹررس کوٹس کی بات کر رہا ہوں میں انٹی ٹررس کوٹس کی بات کر رہا ہوں آپ بات کریں ملیٹری کوٹس کی یس وہ اس کا تو نائنی نائن پونٹ سیکس پرسنٹ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے دیکھا تھا لیکن وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی وہاں جو جس قسم کی جس رفتار سے آگے بڑھنا چاہیے تھا ہم نہیں پڑھ پائے اب ہم ان چیزوں پر غلبہ کیسے حاصل کریں گے ہم ماضی کی غلطیوں سے کیسے بچیں گے that is what needs to be understood the spirit behind the law the spirit behind this legislation is the key is the key اگر آپ نے spirit lose کر دی تو پھر یہ بہت بڑا ایک ثانیہ ہوگا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ قوم نے آپ کو پورا اختیار دیا قوم نے آئین میں ترمیم کی قوم نے پارلمنٹ نے قانون سازی کر دی آپ کے لیے گنجائش پیدا کر دی لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے ججز جو ہیں جنہوں نے ان کوٹس کے بعد فنکشن کرنا ہے اور دیشت گردوں کو ٹرائے کرنا ہے اگر ہم ان کو پروٹیکشن نہ دے پائیں وہ جنہوں نے آکے گواہی دینی ہے اور جس کی گواہی سے کنوکشن اور پروسیکیوشن کو سہارا بننا ہے اگر ان کو پروٹیکشن نہ دی وہ پروسیکیوٹرز جنہوں نے استخاذہ کیس کو آجے بڑھانا ہے اگر ان کو پروپر ٹریننگ نہ دی گئی تو پھر ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے وہ پولیس جس پولیس کا بنیادی طور پر دنیا میں کام ہے کہ وہ جو سپیشل ٹرین پولیس سپیشل کیپیسٹی بنائی جاتی ہے ٹرین کیا جاتا ہے ایکوٹ کیا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں اگر وہ پولیس وہ ہی رہی ان کا میار وہ ہی رہا جو ماضی میں تھا تو پھر یہ ایک عارضی یہ ایک عارضی قدم ہوگا یہ ہم وہ اس منس کا اس انداز میں مقابلہ نہیں کر پائیں گے دو سال بیٹ گئے دو سال مزید بگزر جائیں گے اور کہیں یہ نہ ہو کہ ان دو سالوں کے بعد بھی یہی کہانی دورائی جا رہی ہو اور یہی رونا رویا جا رہا ہو خدا نہ کرے کہ وہ دنائے اور میری دعا ہے جناب سپیکر ہم نے سیاست بالاتر ہو کر آپ جانتے ہیں سیاسی اختلافات کے باوجود دیانتداری سے دیانتداری سے میں یہ ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں ہم پر بہت تنقید کی جاتی ہے ٹیلی ویژن پر روز ہمارے نون کے دوست آتے ہیں تنقید کی بہچار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا سیاسی حق ہے لیکن میں یہ ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قومی فریضے کو نبھانے کے لیے ہم نے سیاسی مسلحت کا کام نہیں لیا ہم نے جانتداری سے سمجھا کہ یہ قوم کی ضرورت ہے ہم نے سمجھا یہ حالات کا تقاضہ ہے اور ہم نے آپ اس بات کی اگواہی دے سکتے ہیں جناب سپیکر کیونکہ ہر میٹنگ کو آپ نے پریزائیڈ کیا کہ میری پارٹی کا اس میں کیا رول تھا اور ہماری کیا سوچ تھی ہم نے کنسٹرکٹیو انگیجوٹ کی ہم نے کنسٹرکٹیو اپنا جو اصلاحہ تجریز کی اور کسی اور پارٹی نے مثال کا طور پر اگر پیپلز پارٹی نے ایک دو کچھ تجاویز رکھی جو ہم سمجھے تھے کہ مصبت ہیں تو ہم نے فراختلی سے کہا کہ یہاں ان کی بات کو سننا چاہیے کوئی اقل کل نہیں ہے اور اگر کسی طرف سے بھی کوئی بہتر سجیشن آتی ہے تو سجیشن کو انکاوپریٹ کیجئے اور ہم نے ان کو انکاوپریٹ کروایا اس پیرٹ سے ہم آگے بڑھے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی سیاسی مسئلت کا شکار نہیں ہوئے حکومت پر حکومت کو لٹارنا چاہتے آج بھی لٹارنا چاہے تو بے پناہ طریقے سے حکومت جو ہے حکومت کے راستے میں رکافٹے کھڑی ہو سکتی ہیں آج بھی یہ ریکارڈ بک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قومی فریضہ حکومت تنہا چاہے بھی سہی تو نہیں پولا کر سکتی اگر اپوزیشن ساتھ دے آج بھی سینٹ میں غالباً حکومت کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے جس اکثریت کے بل بوتے پر جو دو تہائی اکثریت آپ کو چاہیے اس بل کو پشتھو کرنے کے لیے اس آئینی ترمیم کو پشتھو کرنے کے لیے نہیں لیکن we felt that national interest requires that we should be above partisan interests and support پاکستان and the people of پاکستان who are suffering on account of terrorism thank you mr speaker شکریہ